کیا آپ نے کبھی دھرتی پر پڑا ہوا دھن پایا ہے؟ یدی آپ جاننا چاہتے ہیں کہ اس پائے ہوئے دھن کے ساتھ کیا کریں تو آپ کو لقطہ ارثات زمین پر پڑا ہوا دھن اتیادی کے وشے میں گیان ارجت کرنا چاہیے یدی آپ جانتے ہیں کہ اس کے مالک نے اس کی آوشیقتہ نہ ہونے کے کارن پھیک دیا ہے جیسے پڑانا جوتا اتھوہ تھوڑا سا دھن جیسے بیس تیس روپیا تو اس پرکار کے دھن کو اٹھا کر آپ اپنے پریوگ میں لا سکتے ہیں کنتو یدی آپ اسے دان کر دیتے ہیں تو بھی کوئی بات نہیں پرنتو یدی وہ ایسی وشتو ہو جس کو عام لوگ محتو دیتے ہو تو ایک ورش تک ایسے اسطحان پر اس کا اعلان کرنا انیوارج ہے جہاں لوگ اکٹھا ہوتے ہو جیسے مسجد اتھوہ بازار کے دوار پر یا سوشل میڈیا جیسے آدھونک سنچار مادھیموں پر ایک ورش تک اعلان کرنے کے بعد یدی اس وشتو کا سوامی نہیں آتا ہے تو جس نے اسے پایا ہے وہ اس کا سوامی ہے کنتو اس کی نشانیوں کو اچھے دھنگ سے من میں بٹھا لے اور اپنے پریوگ میں لانے کے پرو اس کا چتر کھیچ کر اپنے پاس سرک چھت کر لے تاکہ یدی اس کا اصلی سوامی بعد میں مانگنے کے لیے آئے تتھا اس کی وہی نشانیاں بتائے تو اسے لوٹا سکے اور یدی وہ وستو پریوگ میں لائے جانے کے کارن سماپت ہو چکی ہو تو اسی کے سمان وستو لوٹا دے کنتو مکہ میں گری پری وستو کا سوامی وہ ویقتی کبھی بھی نہیں بن سکتا ہے جو اس کو پائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قطن کے آدھار پر مکہ میں گری ہوئی وستو وہی اٹھائے جو اس کا اعلان کر سکے کنتو یدی کسی گری ہوئے سامان کو اٹھا کر اسے لکتہ سرک چھت رکھنے کے لیے بنائے گئے ادھی کرت سمیتی تک پہنچا دے تو اس نے اپنی ذمہ واری کو ادا کر دیا مکہ میں گری ہوئے سامان کو وہی اٹھائے جس کو اپنے اوپر وشواش ہو کی اس امانت کو سرک چھت رکھے گا ایوہم نرنتر اس کا اعلان کرتا رہے گا گمشودہ سامان یدی بڑا جانور ہو جیسے اونٹ جو درندوں سے اپنی سرک چھا سویم کر سکتا ہو تو اس کو پکرنا انوچت ہے بلکہ اس کو چھوڑ دیا جائے گا یہاں تک کی اس کا سوامی آ کر اسے لے جائے پرنتو جانور یدی چھوٹا ہو جس کے بارے میں یا بھے ہو کہ کوئی درندہ اس کو مار دے گا تو اس کو پکر لے تتھا اس کے ساتھ تین باتوں میں سے اسے جو اتم لگے اس کے ساتھ کرے ایک یدی چاہے تو اس کو کھا لے تتھا جب اس کا سوامی آئے تو اس کا مل ادا کر دے دو اس کو بیچ دے تتھا اس کے مل کو اس کے سوامی کو لوٹانے کے لئے اپنے پاس سرکچت رکھ لے تین اس جانور کو اپنے پاس سرکچت رکھے ایوہم اس کے کھلانے پلانے پر اپنے دھنوے سے خرچ کرے اور جب اس کا سوامی اسے لینے آئے تو اس کے چارہ اتیادی پر جو خرچ ہوا ہے اس سے وصول کر لے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب بکری کے وشے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا یہ یا تو تیرے لئے ہے یا تیرے بھائی کے لئے ہے اتھوہ بھیڑیا کے لئے ہے یدی اعلان کرنے کی مدت سماپت ہو جائے تو اس گم شدہ وستو کو اٹھانے والا اس کا سوامی ہو جائے گا کین تو گری ہوئی وستو یدی ایسی چیز ہو جو جلدی سر جاتی ہے یا خراب ہو جاتی ہے جیسے فل تو یا تو اس کو کھا لے تتھا اس کا مل اس کے سوامی کے لئے اپنے پاس سرکچت رکھ لے اتھوہ اسے بیچ دے تتھا اس کا مل اس کے سوامی کو دینے کے لئے اپنے پاس سرکچت رکھ لے لقطہ ارثات گری پڑی وستو کی سرکچا کریں کیونکہ یہ امانت ہے اور امانت کی حفاظت کرنا مومنوں کا گھن ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ